دیش میں ان دنوں لوگ سنکر کا مہا پرف چل رہا ہے سات چرڑوں میں لوگ سمہ چنان کی شمات انیس اپریل سے ہوئی اور چھبیس اپریل کو سیکنڈ فیس کی ووٹنگ ہو اس مددان کے بعد چنانو آیوگ ووٹنگ پرتیشت کا آنکڑا جاری کرتا ہے اور اسی مددے پر اب سیاست گرمائی ہوئی ہے وجہ ہے چنانو آیوگ کی آنکڑا جاری کرنے میں لگا وقت اس کے بعد ویپکشی دل اسے لے کر آیوگ پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں چنانو آیوگ نے لوگ سمہ چنانو کے پہلے اور دوسرے چرڑ کے ووٹنگ پرتیشت کا آنکڑا منگلوار شام جاری کر دیا سات چرڑوں میں لوگ سمہ چنانو کی شروعات انیس اپریل سے ہوئی تھی اور چھبیس اپریل کو دوسرے چنان کی ووٹنگ ہوئی جس کے بعد چنانو آیوگ نے تیس اپریل کو ووٹنگ پرتیشت کا آنکڑا جاری کیا جس کے بعد اس مدعے پر سیاست تیز ہو گئی ہے ویپکشنے چنانو آیوگ پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کئی گمبھیر آروپ لگائے پی ایم سی نیتر ڈریک اوبرائن نے چنانو آیوگ کے آکڑوں پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا چرن خط مہونے کے چار دن بعد چنانو آیوگ نے انتیم مددان آکڑے جاری کی چنانو آیوگ دوارہ چار دن پہلے جاری کیے گئے آکڑے میں پانچ دشم لاؤ سات پانچ پرتشت کی پردی ہوئی ہے کہ اے سامانے ہیں مجھے یہاں کیا سمجھ نہیں آ رہا تو وہیں اس آکڑے کے سامنے آنے سے پہلے کانگریس مہسترچیب جیرام رمیش نے کہا کہ ECI کو چنانو سے جڑی سبھی آکڑے پاردشری طریقے کے ساتھ سارجنک کرنا چاہیے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر لکھا کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ پہلے چنان کے مدان کے گیارہ دن بار اور دوسرے چنان کے مدان کے چار دن بار بھی چنانو آئیوگ نے مدان کا پرشت انتیم ڈیٹا جاری نہیں کیا ہے پہلے چنانو آئیوگ مدان کے ترند بعد یا چوبیس گھنٹے کے بھی تر مدان کا پرشت جاری کر دیتا تھا جس کے بعد بی جے پی نے ٹی ایم سی اور کانگریس پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کام ہی کیول سوال کھڑے کرنا ہے کانگریس اور ترینمول کانگریس جیسے پارٹیز بار بار سوال پرشنچن اٹھا تھے کبھی سمویدھان کے اوپر کبھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اوپر ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تحقیقات کرنے کے بعد گھوشت کرتی ہے کہ کتنا بوٹنگ پرسنٹیج رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جنتہ بہار آکے ٹی ایم سی اور کانگریس جیسے پارٹیز کو ووٹی نہیں کر رہے ہیں اس لیے وہ بابال اٹھاتے ہیں اور بابال مچاتے ہیں دراصل چناؤ آیوب نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ لوگ سبا چناؤ کے پہلے چرن میں 66.1% اور دوسرے چرن میں 66.7% مددان درج کیا گیا ہے اس ریٹا کے سامنے آنے کے بعد کانگریس ترنمول کانگریس اور سی پی ایم جیسی پارٹیوں نے پوچھا کہ آخر چناؤ آیوب کو اتنی دیر کیوں لگی وارنگ پرائیم میں آگے بڑھتے ہیں پردان منطری نرین موڈی تیسری بار کاشی سے یعنی وارن اسی سے چناؤں لڑنے والے ہیں لیکن پچھلے دس سالوں میں اگر بات کریں موڈی نے کس قدر کاشی کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے اپنا ستان منایا ہے اب آپ کو ذرا اس کی ایک تصویر دکھاتے ہیں گیروہ وستدھارن کر کے شنگ بجا رہے شخص کا نام ہے شمبو نشات شمبو نشات پیشے سے ایک ناوک ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ شمبو نشات نے اپنے گھر کے آنگن میں موڈی کا مندر بنوا لیا ہے شمبو نشات کا کہنا ہے کہ پیم نے کاشی کے لیے وہ کام کیا ہے جو اب تک کسی نے نہیں کیا ہمارے جس کے باتام منتری انہوں نے جو اپنے کارکال میں جو کام کر دی یہ کوئی بھوش سو میں کوئی ایسا پلاہ منتری کبھی نہیں کر سکتا ہے نہ کبھی کوئی کرنے والا ہے جو انہوں نے ہمارے کاسی کے لیے کنگا گھاڑ بنا دیا اور مستدھار مندیر کاریڈور کنگا شفائی اور اتنے لوگوں کو روزی روٹی یہاں پر ہم لوگوں کو دیئے ان کی وجہ سے ہم لوگوں کا پریبار چلتا ہے اور ہم ناوک سماج کے لوگ جن کے پاس ایک ناو تھا برطرمان کے سامنے میں ان کے پاس پانچ ناویں ہیں کسی کے پاس چھے ناویں ہیں کسی کے پاس ہوتل ہو گیا ہے ہر ایک آبی کوئی ہمارے کاسی میں ملنا ہے ان کی وجہ سے شمبو نشات کے بطابق وشونات کوریڈور وننے سے ناوکوں کے روزگار میں بڑھوٹری ہوئی ہے اور اس کا سیدھا شری پی ایم موڈی کو جاتا ہے مورننگ پرائیم میں پڑی خبار کھرناتہ کے شکس سکینڈل کیش میں پور پردھان منطری ایش ڈی دیو گوڑا کے پوتے اور جی ڈی ایس نیتا پرجوال ریوننا کا نام آنے کے بعد سیاسی سنگرام تیز ہو گیا ہے کھرناتہ کے حاصل سیٹ سے سانسل پرجوال ریوننا اب بھی فرار ہے وہ دیش میں ہی نہیں معاملہ بڑھنے پر پارٹی نے اب انہیں سسپنٹو کر دیا لیکن اس پورے معاملے میں جی ڈی ایس نیتا اور ریوننا کے چاچا ایش ڈی کمار سوامی نے کھرناتہ کے دپٹیز ایم ڈی کے شیف کمار کو ہی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ڈی کے شیف کمار نے بھی کمار سوامی پر پلٹوار کیا وہی کھرناتہ میں جی ڈی ایس کی سہیوگی بی جی پی کے نیتا اور کندری ایر گرہ منطری عمیتشاہ نے کھرناتہ کی کانگریس سرکار پر سوال اٹھائے کہ وہ کارروائی کیوں نہیں کر رہے محلاؤں کے ساتھ یون شوشون کے آروب جی ڈی ایس سانسط پرچوار ریوننا پر لگی لیکن یود کانگریس کے کارکرتاؤں نے بینگلورو میں بی جی پی کے دفتر کے باہر ہنگامہ کھڑا کر دیا ایسا اس لیے کیونکہ کنناتہ میں بی جی پی جی ڈی ایس کے ساتھ مل کر چنال لڑ رہی کانگریس نیتا پریانکا گاندھی نے تو جی ڈی ایس کے بہاں نے سیدھے پردھان منطری پر ہی انگلی اٹھا تھی کارناتہ میں ایک بہت بڑی بات نکلی ہے کہ ان کے ساتھ جو منچ پر کھڑے تھے جن کے لیے موڈی جی نے ووٹ مانگا انہوں نے ہزاروں مہلاؤں کے ساتھ دشکرم کیا ہزاروں مہلاؤں کے ساتھ میں پوچھا چاہتی ہوں موڈی جی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے پردھان منطری اس کے بارے میں ہمارے گریہ منطری کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں مگر امیش شاہ نے دو ٹوک کہا کہ بی جی پی کا اس مسئلے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ راج کی کانگریس سرکار خود کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے کانگریس پارٹی جو ہم پر آروپ لگانا چاہتی ہے میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں وہاں سرکار کس کی ہے سرکار کانگریس پارٹی کی ہے پھر ایک ویڈیو آپ کے دھیان میں ہی ہوں گے کیونکہ ٹائم پر ریلیس کیے گئے ہیں اور اب تک کاریوہی کانگریس پارٹی نے کیوں نہیں کیا کاریوہی ہم نے نہیں کرنی ہے یہ لائن اورڈر کا ایسیو سٹیٹ کا ایسیو ہے پریانکا جی ہم سے سوال پوچھ رہی ہیں رجول ریونہ پورو پردھان منتری ایجڈی دیوگوڑا کے پوتے ہیں وہ کارناٹک کے حاسن سے سانسد ہیں اور اس بار بھی وہ وہی سے چناؤ لڑ رہے ہیں یہ معاملہ سامنے آیا 24 اپریل کو جب سیکس سکینڈل سے جڑے ویڈیو وائرل ہوئے راج مہلا آئیو کو شکایت کے ساتھ ایک پینڈرائی بھی ملی جس میں قریب 3800 ویڈیو تھے اس دوران ریونہ کے گھر کام کرنے والی مہلا نے بھی ان کے خلاف شکایت دلج کروا دی اس وجہ سے جڈی ایرز نے پردھان ریونہ کو پارٹی سے نلمبت کر دیا مگر اس پورے معاملے کے پیچھے راج جی کے اکمکہ منتری ڈی کے شیو کمار کا ہاتھ بتایا ڈی کے شیو کمار کا ہاتھ مگر ڈی کے شیو کمار نے اس کیس سے اپنا پلہ جھاڑ لیا ڈی کے شیو کمار کے پاس ڈی کے شیو کمار کے پاس وہ پینڈرائیب تین مہینے سے تھی تو تب سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا حالانکہ یہ معاملہ سامنے آنے کے پاس ڈی کے شیو کمار ہیں ڈی کے شیو کمار کا کمار کاüst对 Holالہ ڈی کے شیو کمار کا کمار کا کمار کی auchد Berlin ڈی کے شیو کمار با brز شیو کمار کی کوئی ایویں ڈی کے شیو کمارو